ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے جو جانکاری مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ناناوٹی اسپطال میں بھرتی کرایا گیا ہے امیتاب بچن کو اور انہوں نے خودی جیسے کی ٹویٹ پر کے اعلان کیا ہے کہ وہ پویڈ پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور ساتھ میں گھر میں جو باقی کے لوگ موجود تھے ان کے باقی کے پریجن اور جو ساتھ میں ستاف ہے ان کا بھی تیسٹ کرایا جا رہا ہے ایسی جانکاری نہیں ہے ان کی ریپورٹ ابھی اویٹڈ ہیں ساتھ میں امیتاب بچن نے یہ اپیل کی ہے کہ بیٹے دس دنوں کے بھیتر جو لوگ بھی ان کے نکٹ سمپرک میں آئے ہوں ایسے تمام لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرا لیں تو یہ خبر ایک طرح سے خود انہوں نے چکی ٹویٹ کر گیا ہے تو اس بات کی پوشتی ہو گئی ہے کہ وہ کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور انہیں اسپطال میں کیوں بھرتی کرایا گیا تھا جی تندر میں دوبارہ آپ کے پاس لوٹوں اسے پہلے درشکوں کو دکھا دیں امیتاب بچن کا یہ دیکھئے وہ ٹویٹ ہے میں کورونا پوزیٹیو پایا گیا ہوں اسپطال میں بھرتی ہوں پریوار والوں کا بھی کورونا ٹیسٹ ہوا ہے اور ریپورٹ ابھی آنا ہے ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے ریپورٹ ابھی آئے گی اس کے بعد ہی پتا چل پائے گا کہ ان کی کیا استطیتی ہے جو بھی لوگ پچھلے دس دنوں میں میرے سمپرک میں آئے ہیں وہ ضرور ٹیسٹ کرا لیں یہ اپیل بھی امیتاب بچن نے کی ہے جتیندر کچھت ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی لگاتار جڑے ہوئے ہیں جتیندر کچھ پتا چل پا رہا ہے کہ ابھی امیتاب بچن کی طبیعت کیسی ہے دیکھیں ابھی تک آدھیکاری طور پر اسپطال کی اور سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ان کی سکھی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے کہ اس وقت وہ کس حالت میں ہیں اور ان کی ایسی سکھی کیا ہو گئی کہ انہیں اسپطال میں بھرتی کرانا پڑا کیا انہیں سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی یا کوئی دوسری سمکتیاں تھی exactly ان کی situation کیا ہے اس وقت اس بارے میں ابھی تک آدھیکاری طور پر اسپطال کی اور سے کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے دوبارہ میں آپ کے پاس جی سندھ لوٹوں گا جھوڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اپنے درشکوں کو بتا دیں یہ بڑی خبر ہے صدی کے مہان آئے کہ امیتہ بچن سب کے پسندیدہ کلاکار کورونا سے سنکرمت وہ بھی ہو گئے ہیں ایسے میں اسپطال میں بھرتی بھی انہیں کرانا پڑا ہے انہوں نے دیکھئے خود یہ جانکاری دی ہے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر انہوں نے لکھا کہ میں کورونا پوزٹی پایا گیا ہوں اسپطال میں بھرتی ہوں پریوار والوں کا بھی کورونا ٹیسٹ ہوا ہے رپورٹ ابھی آنی ہے یعنی ان کے پریوار کے جو تمام صدد سے ہیں ان کا بھی ٹیسٹ ہوا ہے لیکن رپورٹ ابھی نہیں آ پائی ہے امیتہ بچن نے اپیل بھی کی ہے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر کہ جو بھی لوگ پچھلے دس دنوں میں میرے سمپرک میں آئے وہ ضرور ٹیسٹ کرا لیں یہ کہنا امیتہ بچن کا اور آپ سے تھوڑی دیر پہلے مومبئی کے ہی نانا بٹی ہسپٹل میں انہیں بھرتی کروائے گیا ہے مومبئی کے ہی نانا بٹی